آہ راجہ خالد محمود صاحب آہ فارمار ڈیپیٹی اٹونی جنرل تینکیو سو وری مچ راجہ صاحب آہ اگر آپ کو میری آواز کلیر آ رہی ہے سر سر آپ ڈیویلمنٹس بہت ہو گئی ہیں میری آج آپ سے پہلے بھی گفتگو ہوئی اب وزیر آزم ملنے جا رہے ہیں آنریبل چیف جسٹس آف پاکستان سے آپ کی نظر میں کیا میسیج لے کر جائیں گے جی 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 راجہ صاحب آپ کی آواز آ رہی ہے پلیز بتائیے جس سوال ریپیٹ کر لیں راجہ صاحب میں کہہ رہا ہوں وزیر آزم شہباز شریف کیا میسیج لے کر جائیں گے قاضی فائد عیسیٰ کے پاس آپ کی نظر میں میرے فیال میں یہی ہو سکتا ہے کہ کوئی جوڈیشنل کمیشن یا انکوائری کمیشن تشکیل دیا جائے جو اس میٹر کو پروپ کرے اسے دیکھے اور جو اجزامات ہیں ججیز کے ان کا جہزہ لیا جانا چاہیے یہ لازمان ہونا چاہیے اسے میز ایک لیٹر سمجھ کے اور فارمل سی پروسیڈنگ کر کے اسے داخل دفتر نہیں کیا جانا چاہیے اس سے آئندہ بہت سارے معاملات اور بگڑیں گے عدلیہ کے اندر انتشار پیدا ہوگا عدلیہ پہلے ہی تقسیم ہے مزید بری طرح سے تقسیم ہوگی اور پھر یہ ہے کہ جو ہمارے موتور ادارے ہیں جو اصحاص ادارے ہیں تو مزید لوگ کو جرت اور اصحاص ملے گی کہ انہیں زیادہ سے زیادہ ملہون کیا جائے مدھون کیا جائے ان پہ الزام تراشی کی جائے ٹھیک ٹھیک اب اب ایک بہت امپورنٹ کوئیسٹن سر آپ نے کہا عدلیہ تقسیم ہوگی اداروں کے اوپر الزام تراشی ہوگی سر لیکن آج ایک عام پاکستانی کی نظر سے بھی دیکھنا ہے راجہ صاحب ایک تو ایک عام پاکستانی سوچتا ہے کہ ہمارے ملک میں نظام عدل کیسا ہے تو اس کو جواب ملتا ہے کہ بہت برا ہے دس پندرہ بیس سال کم سے کم لگیں گے پیسہ جب میں وکیلوں کے لیے ہونا چاہیے پھر جا کے تمہیں انصاف ملے گا آہ تو اس ایسے نظام عدل کو سر تبدیل تو کرنا ہے نا آج ہمارے جج کھڑے ہو گئے ہیں کہ ہمیں انصاف چاہیے اور ہم یہ بات جانتے ہیں راجہ صاحب کے قاضی فائز عیسیٰ صاحب جب آئے تھے ہم سمجھے کہ بہت ریولوشن اگلے دن لائی براڈکاس ٹی وی پر چلنا شروع ہو گیا بڑے بڑے کیسز زرداری سے آپ کی آپ جانتے ہیں کہ وہ شہید علفہ کارلی بھٹو کا کیس اور بہت بڑے بڑے کیسز انہوں نے اٹھائے اب سوال یہ ہے سر کہ پھر ہم نے دیکھا کہ ججز کے خلاف سپریم جنیشنل کاؤنسل کی کاروائی شروع ہوئی ججز نے استیفہ دینا شروع کیا احجاز الحسن جیسے لوگ جو تھوڑے وقت میں چیف جسٹس بننے والے تھے استیفہ دے کے چلے گئے پاکستان کی تاریخ میں کبھی نہیں ہوا تو اس وقت نظام عدل جس کرائیسس میں کھڑا ہے سر راجہ صاحب do you realize کہ یہ ایک بہت ضروری چیز ہے کہ اس نظام کو بھی صحیح کیا جائے once is for all پاکستان کی خاطر سر نہ کہ کسی ایک شخص کی خاطر ہے کسی ایک institution کی خاطر جی بالکل آپ ٹھیک فرماتے ہیں یا آپ نے بالکل درست observe کیا کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب سے توقعات بھی expectations بھی بہت زیادہ تھی اور اب بھی ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ کچھ انہوں نے بڑے فیصلے کیے ہیں ابھی آپ دیکھیں نا ججز کے resignation کی آپ نے بات کی تو یہ بڑا عجیب و غریب بات تھی طلح بھائی کہ آپ کے خلاف reference آئے کسی جج کی خلاف reference آئے تو reference کی کہ کو اس کے logical end پہ پہنچنے سے پہلے اس کا outcome آنے سے پہلے ہی آپ resign کر کے گھر چلے جائے pension بھی لیں مرات بھی لیں justice بھی اپنے نام کے ساتھ لکھیں تو اس کا انہوں نے کہا کہ ایسے نہیں ہو سکتا اس reference کو ہم نے ہر صورت میں decide کرنا ہے اگر وہ reference اس کا جواب ہم positively دیتے ہیں تو پھر وہ judge judge نہیں رہے گا اسے کوئی مرات نہیں ملیں گی اپنے نام کے ساتھ judge justice کا لقب یا جو title ہے وہ استعمال نہیں کر سکے گا یہ بڑا فیصلہ ہے میں سمجھتا ہوں پھر اس سے ہٹ کے جو practice and procedure کا جو ایک تھا پارلیمنٹ میں پاس کرویا اور اس میں بھی چیف justice قاضی فائز عیصہ صاحب کا بنیادی اور قلیدی کردار ہے کہ کوئی چیف justice بھی اپنے اختیارات کو محدود نہیں کرتا انہیں curtail یا clip نہیں کرتا بلکہ لا محدود اختیارات چاہتا ہے اومنی potent بننا چاہتا ہے اپنی حیثیت میں تو انہوں نے ان اختیارات کو تین پر تقسیم کر دیا جی کہ پوری یہ committee ہوگی تین شنیر ججیز پہ جو فیصلہ کرے گی کہ کن cases میں ہم نے سو موٹو action لینا ہے اور پھر جو بنچیز کی تشکیل ہے وہ یہ committee کرے گی اس کی طرح جو ضرفکار علی بھٹو صاحب کا case تھا اس کا فیصلہ ہوا پھر یہ جسٹی شوکر عزیز صدیقی کا آپ دیکھ لیں کہ ان کا فیصلہ اگر آپ پڑھیں تو بہت ہی زبردست فیصلہ it is well authored exhaustive judgment ہے elaborative judgment ہے تو زبردست فیصلہ آیا جس کے انتیجے میں مزکم ایک جج کو انصاف مل سکا راجہ صاحب راجہ صاحب اب میں سمجھتا ہوں کہ انہیں چاہیے کہ اس معاملے کو بھی once for all اس کے logical end تک پہنچائے جو آپ نے بات کی کہ judicial system ہمارا تبدیل ہونا چاہیے لوگوں کو انصاف نہیں ملتا اس کے لیے کچھ legislation کی بھی ضرورت ہے کہ آپ کے جو قوانین ہیں وہ انہی سو آٹھ کے اٹھارہ سو چھتر کے اٹھارہ سو آٹھ کے اور اس طرح سے پرانے قوانین چلے چاہیے لوگوں کو انصاف نہیں ملتا ہے